بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریف ہنس رب کائنات کے لئے جس نے گرخانہ دو عالم کو دھوان بخشا اور کروڑھا درود و سلام رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وجہ تخلیق کے کائنات ہیں اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آکن کے اوپر کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے جانب سے اپلوڈ کی گئے ویڈیوز بروقت مل سکیں ریکیپ پچھل لیکچر میں ہم کمپیوٹر ہسٹری کی بات کر رہے تھے جس میں ہم نے میڈل ایجز کی بات کی اور اس کا دورانیہ 1890 سے 1944 تک رہا اس دوران جو موضوع زیرے بحث رہے ان میں استعملیشمنٹ آف آئی بی ایم تیورنگ ماشین فرسٹ کمپیوٹر ویڈاؤٹ بیلٹس گیرز اور شافٹس فانڈیشن آف ایچ پی کمپیوٹر سالونگ 29 ایکویشنز ایڈا ٹائم اور انٹرڈکشن آف اینی ایک شامل تھے اینی ایک میڈل ایجز کی ایک بڑی کامیابی تھی اس کے ساتھ ہی پچھلے لیکچر میں ڈارک ایجز اور میڈل ایجز کے اوپر بات کر چکے ہیں اور ہمارا آج کا موضوع مورڈن ایجز آف کمپیوٹر ہے اب ہم اپنے آج کے ٹاپک یعنی مورڈن ایجز آف کمپیوٹر کے اوپر چلتے ہیں تو جناب مورڈن ایجز کا آغاز 1944 سے ہوتا ہے مورڈن ایجز میں پیش آنے والے اہم واقعات میں 1947 میں ٹرانزیسٹرز کی انونشن تھی جو بیل لپورٹریز میں کام کرنے والے ویلیم شاکلی، جان برڈن اور والٹر بیٹن کی دیافت تھی اور اس کے ساتھ ہی ویکیوم ٹیوبز کی اب مزی ضرورت نہیں رہی 1953 میں گریس ہوپر نے ہائی لیول لینگویج متعارف کروائی جو کبول کے نام سے مشہور ہوئی اور یہ پہلی کمپیوٹر پروگرامنگ لینگویج تھی کبول کے بعد جی فارمیولر ٹرانسلیٹر فورٹران کے نام سے 1954 میں متعارف کروائی گئی یہ آئی بیئم میں کام کرنے والے پروگرامرز کی ایک ٹیم نے متعارف کروائی تھی اس کے بعد جی انٹیگریٹڈ سرگیٹس یعنی آئیسیز کا دور آیا یہ 1958 میں جیک کل بی اور رابرٹ نائس کی جانب سے متعارف کروائے گئے اور بعد میں یہ انٹیگریٹڈ سرگیٹس کمپیوٹر چپس کے نام سے مشہور ہوئے اس کے بعد جی سسٹم 360 1964 میں آئی بی ایم کی جانب سے متعارف کروائی گیا اور یہ سائنٹیفک پرپرزز کے لیے استعمال ہوتا تھا سسٹم 360 کے بعد اپل کی جانب سے اپل ون 1976 میں انٹروڈیوز کروائی گیا جو بیزنس پرپرزز کے لیے استعمال ہوتا تھا انٹل 8088 میکرو پروسسر متعارف کروائے گئے یہ انٹل کی جانب سے متعارف کروائے گئے اور یہ 1981 میں متعارف کروائے گئے یہ پہلے پرسنل کمپیوٹر پرسنل یوز کے لیے کمپیوٹر تھے اور اس کی رفتار 4.77 مегا ہرٹس اور اس میں دوس کو بطور آپریٹنگ سسٹم متعارف کروائے گیا اس کے بعد جی اپل کی جانب سے 1984 میں پہلا آپریٹنگ سسٹم میکنٹوش متعارف کروائے گیا جو پہلا ماؤس ڈرائیون گرافک یوزر انٹر فیس تھا اس نے ماؤس کا پہلی بار استعمال کیا گیا میکرو سوفٹ نے 1987 میں ونڈوز آپریٹنگ سسٹم متعارف کروائے یہ نیا آپریٹنگ سسٹم تھا جس میں آئی بی ایم کی آئی بی ایم پی سیز کے لیے ماؤس کا استعمال اللہ کیا گیا اس کے ساتھ ہی 3.5 انچ کی فلوپیڈ رسک بھی متعارف کروائے گی جس کی سٹوریج کپیسٹی 1.44 ایم بھی تھی اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس مارڈن کمپیوٹر کے دروازے کھول گئے اور اس طرح پرسنل کمپیوٹر جو 386 486 سیریز سے شروع ہوئے وہ پینٹیم سیریز پہ گئے اس کے بعد ڈیوال کور اور کوڈو دور آیا اس کے بعد کوڈ کور آئے پھر لیپٹوپس کی بات ہوئی اور اب ہم انہی کمپیوٹرز کو پارمٹوپس کی شکل میں اپنے پاس دیکھ رہے ہیں اگر ہم آپریٹنگ سسٹم کی بات کریں تو آپریٹنگ سسٹم کا سفر اس کے ساتھ ساتھ دیگر وینڈوز کے ورشن بھی مطارف کروائے گئے لیکن یہ اتنے زیادہ پاپیولر نہیں ہوئے سامری اگر ہم آج کے لیکچر کی بات کریں تو آج ہم نے مورڈن ایجز کی بات کی جو 1944 سے شروع ہوئے اس میں introduction of transistors introductions of cobalt for tron introduction of integrated circuits introduction of system 360 introduction of apple one introduction of intel 8088 microprocessor mouse driven graphic user interface by apple introduction of windows operating system evaluation from computer to palm tops evaluation from dos to windows operating systems آج کے assignment میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ خود کون سا operating system استعمال کرتے ہیں اور اپنے assignment کو آپ comments میں solve کر کے بتائیے ہمارے آئندہ lecture میں ہم computer history کو ہی continue کریں گے اور اس میں ہم modern ages میں generation of computers کی بات کریں گے ہم سے رابطہ کرنے کے لیے ہمیں اس کے علاوہ موجودہ topics and related سوالات آپ comments میں بھی پوچھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کی class کو اختتام ہوتا ہے توقع کرتے ہیں کہ آپ ہمارے آنے وارے lectures کو بھی مکمل توجہوں کے ساتھ سنیں گے keep learning good luck اللہ حافظ for the day